چیٹنگ ایکسٹرا میریٹل افیرز ہزبن چیٹی کرے تو کیا کرنا چاہیے بہت سر لوگ کے میسیز ہواتین کے جو خلا لینا چاہ رہی ہیں اس پروسس سے گزر رہی ہیں ان کے ہزبن چیٹنگ کرتے ہیں یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آج ایک ڈیٹیل کہ چیٹنگ کیا ہوتی ہے کب چیٹنگ ہوگی چیٹنگ وہ ہے بھی یا نہیں اس کے حوالے سے آپ کو ایک میل کا پرسپیکٹیو ایس ایس ای کالیجز کلیر ہونا چاہیے ایمی مو اٹھا کے کسی کو چیٹنگ کا لیبل لگا دینا بہت بڑی تفاہر اور غلطی ہے اور دوسرا بہت ساتھ ایسے ٹاپ فیمیل گروپس ہیں جہاں پہ انانمس لوگ لڑکیاں پوسٹ کر دی ہیں کہ میں نے اپنے ہزبن کو پہلی دفعہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا تو میں کیا کہوں کیا کروں تو نیچے دھڑا دھر خواتین کے میریڈ لڑکیوں کے فیمینسٹ کے میسیلز آ جاتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط جملہ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے میں اس کو آپ کو ابھی بتاؤں گا دوسرا کہ کیسے ہماری میریڈ لائف کو جنہیں لڑکیوں کی ہزبنٹ پکڑ رہے تھے خراب کر رہے ہیں ایسے گروپس اس کو انڈریکٹلی غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں مرد چیٹنگ کیوں کرتا ہے چیٹنگ ہوتی کیا ہے اور مرد کی یا لڑکوں کی یا خواہ مند کی یا شوہر کی کسی بھی ایج کے اندر یہ گھنونی گھٹیا حرکتیں کی ہوتی ہیں میں گنات تھوڑا مردوں کی یا شوہروں کے ذرا میں کلاس لینا چاہتا ہوں سائیڈ بے لیکن جو جو مسئلے مسائل اس کے ساتھ جوڑا ہوئے پہلے سمجھیں گے چیٹنگ کیا ہوتی ہیں ایک سمپل مسئل ہے کہ اگر آپ کا کزن آپ کی فیملی میں کوئی بچہ ہے وہ دو تین دفعہ چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا چیٹنگ کا مطلب چوری چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے کہ دھوکہ فراڈ کر لیتا ہے تو آپ کیا اس کو اس کو ساری زندگی فیملی میں کزنز ہو وہ آپ کا کوئی ایسا شریکہ واضی ہو تو آپ اس کو ہمیشہ فراڈیاں چور ذہن میں یاد رکھیں گے لیکن اگر آپ کا بچہ یا بیٹی دس پندرہ بیس سال کی عمر میں دو تین دفعہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں گھر پہ یا پکڑ لیں کیا آپ ان کو ساری زندگی چور بولیں گے کیا آپ ان کو ساری زندگی دھوکے بات بولیں گے کیا آپ ان کو ساری زندگی فراڈیاں بولیں گے نہیں بولیں گے آپ آپ ان کو لیوری دیں گے چور کسی کو لیبل کرنے میں اور چوری کرنے میں ایک دو دفعہ کسی نے اگر چوری کی اور وہ بچ گیا تو ٹھیک ہے اگر کسی کی خاصلت میں ایسا یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے نفسیاتی بیماری ہوتی چیٹنگ ہوتی گیا اور کب کس کو چیٹنگ بولا جائے گا پہلے میں دفعین کر دوں اب اس بچے کی مثال ہے جو کہ بچہ چیٹنگ کلاس میں کیسے کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ پیپر میں وہ پری کیمریز سے شروع ہوا سیونتھ ایٹھ نائن ٹین ایلیونتھ تھرو اوٹ وہ ہر پیپرز میں چیٹنگ کرتا ہے اس کو جوڑی بوٹیوں کی عادت ہے جوڑی بوٹیوں استعمال کرنے والا یا چیپ کرنے والا لڑکا یا بچہ یا بچی وہ تیجو پڑتی نہیں ہے یا پڑتا نہیں ہے اور اینڈ پہ جا کے چیٹ کر کے پاس ہو گیا اس کا مطلب وہ مہینہ سے بھاگ رہا ہے لیکن ایک بچہ ہے جس نے ایک دو دفعہ چیٹنگ کی لیکن باندھمو ٹھیک ہو گیا اس نے کبھی زندگی میں دوبارہ مہینہ نہیں کی تو آپ اس پہ یہ اپلائی نہیں کرے گا once a cheater is always a cheater یہ غلط یہ مثال ہے انسان بدل جاتے ہیں وہ ٹھیک ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں سو چیٹنگ اگین شادی میں جو چیٹنگ ہے وہ دھوکہ دغابازی بدکاری ہوتی ہے تو وہ ہزبنڈ کیوں کرتے ہیں آج کی اگین اگزیمپل اور آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں اور لڑکیاں اس پہ کیا کریں وہ میری لڑکیاں کیا کریں اور خلا کی وجوہات میں سے ایک بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن آج جو میں نے اس پہ پکڑا ہے کہ ہزبنڈ یا شوہر یا خامد لڑکی ایسے کیوں کرتے ہیں دیکھیں چیٹنگ کیسے کرتے ہیں یا تو وہ لڑکیوں سے فون پر باتیں کریں گے فون پر صرف فون کی حد تک وہ ان کا چسکے ہوں گے لینے کے وہ کسی بھی قسم کی لڑکی ہوگی نہ باتیں کریں گے یا وہ ذہنی طور پر انکلائنڈ ہو جائیں گے لڑکیوں کی طرف ٹھیک ہے پھر دوسرا تیسرا جو سب سے خطرناک ہے وہ فیزیکل یا زنا ہے یا فیزیکل ریلیشنشپس ہیں بات ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بھی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی میں ان پر بتاؤں گا پھر ٹائم بہت زیادہ سپنڈ کر رہے ہیں باہر لڑکیوں کے ساتھ ایکشرا میریٹل فیز میں فیشن موڈل دیکھیں ہوں گی میڈیا کی دیکھیں ہوں گی ان کے ہاں کوئی موڈل ویلیوز نہیں ہیں ٹاپ موڈل فیشن موڈل دیکھیں ہوں گی تو اور سٹوڈینٹس اس میں بہت زیادہ انوال میں لڑکی ہیں جو پڑھ رہی ہیں ان پر پیسے لگائیں گے ان کو گفٹ لے کے دیں گے ان پر خرچ کریں گے ان کو ٹرائپ آٹ کریں گے پھر کچھ کے ساتھ وہ ٹرائبل کریں گے انٹرنیشنل باس انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اپنی لڑکیاں ایسی گرل فرنڈز رکھی ہوتی ہیں پھر وہ شادی نہیں کریں گے لیکن ایسے کیپ رکھ لیں گے میں یہ غلط اس لیے استعمال کر رہا ہوں آپ کو پتا ہو کہ وہ شادی نہیں کرتے وہ اس کو ایسے وائف والی عزت نہیں دینا چاہتے دوسری شادی والی وہ اس کو گھار گاڑی منتھلی دے کے رکھیں گے اور ان کے ساتھ فیزیکلی شادی نہیں کی اور ان کی حد دوسرا کام حرام کام کریں گے پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مجرے انجوائے کرتے ہیں لڑکیوں کے ایسی صحبت انجوائے کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ وہ ساری ٹائپس ہیں جس میں لڑکے چیٹنگ کی ڈیفرنٹ کٹیگریز میں آتے ہیں اور یہ کرتے ہیں یہ انتہا یہ ساری حرکتیں گھٹیا نیچ اخلاق سے گری ہوئی بدترین ان لڑکوں یا شہروں یا خامدوں یا ان شادی کے بعد لڑکوں کو جو بدکرداری بدکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو اس بات کی اس کے اندر اتنی بڑی راز چھوپا ہے لڑکوں کے لئے بھی اور لڑکیوں کے لئے بھی گیم ایسی کوئی حرکت ایسا کوئی بہیوئر جس میں آپ کو زنا کی طرف جانا ہے خرچہ اس کے قریب بھی نہیں جانا مطلب اسلام نے اس کو ہمارے مذہر نے پبندی لگا دی ہوئی ہے لیکن لڑکے کرتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اور وہ اپنا گھر تباہ کرتے ہیں اب جو لڑکا یا شوہر یا خامن اس کی بیوی اچھی ہے بچے بھی ہیں اور یہ کرتا ہے حرکتیں اصل میں وہ کیا کرتا ہے اور اس سے کیا کیا نتائج ہوتے ہیں وہ اپنے فیملی اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں اور ان کو پتا چل گیا ہے تو ان کی بدنامی کا باعث منتا ہے پھر اپنے بچوں کے سامنے بدنامی کا باعث منتا ہے جب وہ کر رہا ہو میرا کام اس ویڈیو کو ان کو خبردار کرنا ہے کہ خوش کے نہ ہوں لیں سمجھ جائیں اپنے گھر خراب نہ کریں اور ان لڑکیوں کو بھی میں اویر کروں گا جن کے ساتھ یہ ایکسٹرا میریٹل افیر یا چٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں اب وہ کیوں کر رہی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تو ایک اپنے ماں باپ کا گھر بدنامی دوسرا اپنے بچوں کی بدنامی اپنا گھر بھی خراب کر رہا ہے تیسرا اپنے ان لاؤز کے سامنے بدنامی چوتھا اپنے دوستوں کے سامنے جا کے جب وہ اس طرح بتا رہا ہے کہ میں تو میرے ساتھ تو یہ ہے میں تو ایسے ہی لڑکیوں کے ساتھ ان کے سامنے بدنامی کل کو ان کے گلے پڑھیں گی تو ایسا لڑکا کیوں کرتا ہے اس کی مورل ویلیوز اس کے اخلاقی بگڑی ہوئی ہیں تیسرا جن کے ساتھ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان بیویوں کو سلام ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ان بیویوں نے کیا کرنا چاہیے اس سیٹویشن کے اندر دیکھیں اگر تو آپ آپ کا ہزبن یہ کرتا ہے ایک دو دفعہ کرتا ہے وہ چیٹر نہیں ہے شادی کے بعد اس نے کام ایسا شروع کیا تو اس کو لاتل لگنا شروع کی وہ مومبائل سے ایسی لڑکیوں سے وہ آپ نے بچانا ہے کیسے جساں آپ نے بچے کو چوری سے بچانا ہے یہ آپ کا فرض بدہ ہے پہلے بیوی کا کہ اس کو بچانا ہے اگر تو وہ شادی سے پہلے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں پڑا رہا ہے الکوہول ہے ڈرگز ہے پروسٹیوشن ہے یہ تو انتہائی غلط اور یہاں دوسری لڑکیوں سے تعلقات اس کے شادی سے پہلے سے ہیں اور وہ باز نہیں آتا شادی کے بعد اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو بڑی مشکل ہے وہ ٹھیک ہو لیکن ہونے کے چانسز ہے اگر شادی کے بعد کوئی اس طرح کی گنجائش دی ہوئی ہے آپ ایک دو دفعہ پکڑ کے اس کو لیبل نہ کر دیں کہ وہ چیٹر ہے یا وہ اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا اس کو ساری زندگی اسی سے پلاتے رہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرح اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی پکڑے رہیں چوری کرتے ہوئے وہ غلط کام کرتے تو ساری زندگی آپ ان کو لیبل نہیں کریں کہ آپ لیوریج دیں گے ان کو گناہ کی یا معافی کی آپ سے بھی ساری کرنے کی اسی طرح اگر ایک دو تین چار دفعہ مختلف ایونٹس پر اس نے کام کی ایسی عرقت کی تو اس کو کنٹرول اس کا مطلب ہے اس کی اخلاقیات بگڑی ہوئی ہیں کنٹرول میں ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو کنٹینیوز کرتا ہے جو نئی باز آتا جو یہ جانتے ہوئے کہ مجھے بھی پتا ہے بیوی کو بھی پتا ہے وہ تو انسائی خطب وہ کریمنیلٹی کے زمرے میں آئے گا اس کے لئے علیہ دا شرائط ہیں اس کے لئے علیہ دا پروٹیسٹ آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنی کوشش کرنا ہے اس کو فلحال آپ نے یہ نہیں کرنا بس کالی چھوڑ دوں اس کے باقی چیزیں بھی دیکھتی ہیں کہ وہ باقی معاملات میں خراب ہیں ادھر بھی چٹنگ کر رہا ہے کہ نکام میں بھی چٹنگ کر رہا ہے ریسپونسیبیلٹیز میں بھی چٹنگ کر رہا ہے اس کی پوری زندگی دیکھنی ہے کچھ ایک ایڈیا میں اگر وہ ڈسٹاب ہے تو اس ایڈیا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اب وہ لڑکیاں جو کہ ایسے میرل لڑکوں کے ساتھ ریلیشنشپ رکھتی ہیں دیکھیں ان کو بھی دیکھیں صرف اس میں مرد جو شادی شدہ ہوتا ہے ایک تو اس کا قصور ہے ہی ہے لیکن جو وہ لڑکیاں وہ چاہے سٹوڈنٹس ہوں ان کو موبائل ملے وہ نئی نئی ینگ ہو ان کو مچھو لڑکے پسند ان کو گاڑیاں پسند آ رہی ہیں ان کو وہ لگجریز مل رہی ہیں جو ان کو اپنے ہزبند سے نہیں ملی جہاں پہ ایسی شادی یا باپ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ نہیں ملی وہ بھی ان کے ماں باپ کدھر ہے ان کے بھائی کدھر ہے وہ بھی تھی کسی کی بہنیں ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہیں وہ بھی کسی کی اولاد ہیں ان کے ماں باپ نے ان پر چک کیوں نہیں رکھا ہوا میرے پاس اتنے بڑے کیسز آتے ہیں جس میں لڑکیوں کو ان کے پہلے سب سے پہلے تو اپنے مامو چاچو کزنز رولتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں پھر تو پھر آتا ہے اس کے بعد اپنے باقی معاشرے کے لوگ جو لڑکے ہیں درندوں کی طرح وہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان لڑکیوں کو جو کہ میریڈ بندوں کے ساتھ ریلیشنشپ رکھتی ہیں ان کے لیے بھی یہ میڈیو بڑی سننے والی ہے کہ ان کے جو ماں باپ ہیں وہ نظر رکھیں اگین وہ ان کے ماں باپ اگر ازاد خیال ہیں بیٹی کہیں بھی جا رہی ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے کتنی راتوں کے لیے جا رہی ہے اس کو موبائل پہ کیا کیا ایسا ہوں کہ تو ماں باپ تو ہوں گے ہوں گے نا یہ آسمان تو نہیں جو طریقے سی ماں باپ کے پیٹ سے ہی آئی ہے نا بھائی بہن بھی ہوں گے وہ ان پہ نظر رکھیں چیک رکھیں تاکہ معاشرے میں ایسا بگاڑ نہ پھیلے تیسرا ہمارا جو اس بیوی کا کیا رول ہونا چاہیے اس کیس میں اس کے ماں باپ کو پہلی اتنا وویلہ نہیں ڈالنا چاہیے پبلکلی نہیں پھیلے کیونکہ اس مرد کو وہ پکڑا گیا ہے اور وہ بار بار پکڑا گیا ہے کر رہا ہے نہیں باز آرہا تو آپ بہت زیادہ شورٹ ڈالیں گی اس کے بچوں کو بتائیں گی اس کے ماں باپ کو بتائیں گی اپنے پیرنٹس کو بتائیں گی بہن بھائیوں کو بتائیں گی ساری دنیا کو اگر بتا دینا تو وہ شیئر ہو جائے وہ کہتا ہے میں نہیں کروں میں اور کروں گا دوسری بات ایک سوال اس سے بیٹھ کے پوچھیں اگر ایسا مرد یا ہزبن یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ آپ شادی سے نہیں نکلنا چاہتی اور وہ بھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور آپ بھی اپنے بچوں کی خاصے اس ریلیشنچپ میں ہیں کوئی آپ کو اگر آ کے بتا رہا ہے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو یقین جانے کل کو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا آپ اکیلی رول جائیں گی جنگ آپ کی ہے آپ نے کرنا ہے پیدوہ انسان کی سختی ہوتی ہے اور بڑے بڑے میں نے لڑکیاں دیکھیں اس آزمائش میں اور میں نے بڑے بڑے ہزمن دیکھیں اس آزمائش میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوصلہ دیا ہوتا ہے کرنا کیا انہوں نے ٹھیک ہے آپ نے اس کا وویلہ نہیں مچانا اگر سب کو بتا دیا اسے آرام سے بیٹھا بٹھا کے اسے ہاتھ جوڑیں اس کے کہا بھئی میری بات سنو یہ جس لڑکی کے ساتھ تم انوال ہو کیا تمہیں وہ ایزے اپنے بچوں کی ماں پسند ہے تو جب وہ بولے گا کہ مجھے نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے نفس سے مجبور ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ جو جواب دے گا تو اسی سے اسی کے موہ پہ تھپڑا ہے کہ بھائی اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو ایسی لڑکی کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے تمہارے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے اس لڑکی کی اپنے ماں کے ساتھ زیادتی ہے تو یہاں تو اگر تمہیں اتنی حمد ہے بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کچھ کرنے کا تو شادی کر کے عزت سے کرو اس پہ فیسے بیویاں نہیں مانے گی لیکن اینوے جب وہ شادی نہیں کرنا چاہے گا تو اس لڑکی کے ساتھ ہے کیوں دوسرا یہ اس کیس ہے جس میں آپ نے ان سے ارام سے بات ہے دوسرا اس کے خود پرسنلی اس سے فائیڈ بیک کریں اس سے ظاہری بات ہے آپ کا حق بنتا ہے بیوی کا ایسے آپ مرد کے لیے ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اس میں اللہ صلی اللہ سے ساتھ دعا بھی کریں وہ نفسیاتی طور پر دین سے دور ہے کیونکہ یہ کردار کا مسئلہ ہے یہ اس کا habitual جو ہے نا وہ کردار کا مسئلہ اس سے صحیح اور غلط میں تمیز نہیں ہے کچھ لڑکے جو ہے نا وہ ایسے کام کرنے انہوں نے اپنا جائز حق سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی نقصاندہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پر کام کا بڈن بہت زیادہ ہے ہم تو لڑکیوں کے ساتھ ہمارے کام پر پریشر بہت زیادہ ہے یہی کام وہ ایڈکشنز والے کرتے ہیں جن کو نشے کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی جسٹیفائی کریں کہ گھر میں ذمہ داری ہے بیگم بہت لڑتی ہے جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہیں ایسا لڑکا جو چیٹ کرتا ہے بہت زیادہ یہ اس کی جسٹیفیکیشنز ہیں یہ اس کے ایکسیوزز ہیں یا اسی مرد کے اس خامن کے جو لڑکا یہ کر رہا ہے میری ویڈیو سن رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے اور یہ آپ اگر سن رہے ہو تو یہ اگر آپ جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو دیتے ہو نا کہ نہیں بھائی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں مسئلہیں ہیں بی وی لیدہ ڈنڈہ دیتی ہے اب ماں با کے پریشر لیدہ ہے سسرال کا پریشر لیدہ ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی نمبر ٹو میرا بزنس سٹیبلش نہیں ہے یا مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے تیسرا وہ اچھی دھونڈتا ہے میرے پر بزنس کا پریشر بہت ہے ذمہ داریاں بہت ہیں میں بہت دنیا میں کام کر رہا ہوں میں نے بہت ایمپائٹ سنبھال لیا تو میرا یہ حق بنتا ہے چوتھا میری زندگی میں بہت بورا ہوا میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جی مجھے بھی بھی اچھی نہیں ملی میری پسند کی شادی نہیں تھی میرے ماباپ نے شادی کر لی اس روینج میں اچھا دو وجوہ جو ہیں کہ ماباپ نے شادی کر دی تو لٹکے بھی یہ چپل حرکتیں کرتے ہیں لَّوَ مَرِجж میں نقامی ہوئی تو روینج میں یہ حرکتیں کرتے ہیں پسند کی شادی نہیں ہوئی یہ بھی ایکسیوزی دیتے ہیں بھئی اگر آپ کی پسند کی شادی نہیں ہوئی مام آپ نے کلی جلدی فیصلہ لینا تھا اب آپ کو پاندس سال بعد کیوں ہوش آ گیا اگر بہت ہی باقی چڑھی ہوئی ہے تو دوسری شادی کر کے عزت سے لے کے آؤ اگر اتنا ہی اپنے اندر بننا ہے ایک اور اس میں امپورٹنٹ چٹنگ کا لڑکوں کو ان خواتین یا میرے لڑکیوں کا جو اپنے حزبن کہتے ہیں شادی نہ کرو لیکن غلط قرام کرتے رہو یہ بھی بہت خطرناک کام ہے اپنے شہروں کو یہ نہ کریں یہ اس کو ان کو زنا پر ان کی جنت جو ہے نا ان کا آخرت اور خراب کر رہی ہے آپ اپنے آتوں سے جن لڑکوں کو بہت شوق چڑھا ہوئے ہیں ایسے ریلیشنجیم بنانے کا تو بھئی اگر مرد بنو پھر شادی کرو پھر قائم کرو اپنا انصاف قائم کرو اگر نہیں کرنی نہیں کر سکتے ہمارا مجھے تو ایک پر قطافہ کرو شہر ہوتا ہے اصل میں وہ چیٹر کی طرح ہوتا ہے جو کہ سکول میں محنت سے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جذبات کو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ نہیں کرنا چاہ رہا پیننٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایسے لڑکوں یا شہروں کے پاس لیا تو پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے پیسہ بہت زیادہ مل جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے انہوں نے شروع سے کھلا دیا ہوتا ہے فیننشل ان کی ساری رکوائرمنٹ اللہ تعالی نے کاروبار اتنا دیا بس بیٹھ گئے سمغال رہے ہیں بس چل رہا ہے محنت نہیں کی یا کسی کے پاس محنت سے زیادہ آ گیا یا حرام کا پیسہ آ گیا یا انہوں نے چٹنگ سے پیسہ کمال لیا تو ایسے لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جو پہلی ویڈیو تھی یہ تھوڑی سی چٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل ایک ایسے سائیکولوجس اس کو آپ لوگوں کو بتانا کہ چٹنگ کب ہوتی ہے اور کب اس کو لیبل کرنا ہے کہ وہ چیٹر ہے اور کون سا معاملہ اپنے سیریس لینا ہے اور اب اس کے ساتھ نیکس ویڈیو میں میں باقی کے الکوہلک اگر ہز بند ہے اس کے ساتھ چٹنگ بھی کرتا ہے الکوہلک بھی ہے ڈرگز بھی لیتا ہے ذمہ داریاں نہیں بہتا کام نہیں کرتا بزنس نہیں کر رہا یہاں وہ کر رہا ہے تو یہ نہیں کر رہا تو اس کے حوالے سے میں نیکس ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا اس مسئلے کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا آج کا جو ویڈیو ٹاپک تھا وہ چٹنگ کے حوالے تھا چٹنگ کاب ہوتی کیسے ہوتی کیوں ہوتی ہے کب آپ نے اس کے بارے میں کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ